ایمیار خان ایک، سرگودہ میں ایک اور ناروال میں ایک پیشنٹ ہے آج صبح میں نے انجنئرنگ یونیسٹی کمپس کالا شاہ کاکو کا ویزٹ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ جو کورنٹین بنایا گیا میں نے تفصیلی طور پہ اس کو دیکھا الحمدللہ بہت اچھے انتظامات ہیں وہاں پہ بارہ سو بیڈز کی فسیلیٹی ہمارے پاس کالا شاہ کاکو میں موجود ہے اس کے علاوہ ایک اچھی خبر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو ڈیرہ غازی خان کورنٹین میں تقریباً آٹھ سو کے قریب جو لوگ تھے ان میں انشاءاللہ کل چھے سو لوگوں کو جو ہماری ایڈمسٹیشن نے انشاءاللہ ان کو ان کے گھروں تک پہنچا کے آئیں گے ان کے ٹیسٹ کلیر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ابھی آج جو کابنٹ کمیٹی کی میٹنگ کی ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈریکشنز دی ہیں کہ جو ہماری لیب کی فسیلیٹیز ہیں ان کو فوری طور پر جس طرح کل کابنٹ میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو انہانس کریں اور کٹس کی کسی چیز کی جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور جو ہمارا کرونا آڈینر سے فوری طور پر انشاءاللہ اس کو نافذ العمل کیا جا رہا ہے آج ہم نے جو ہمارے جیلز ہیں پنجاب کے اندر ان میں جو ہماری سیچویشن ہے اس کو بھی ہم نے ابزل کیا لاہور میں کیمپ جیل کے اندر ون ہنڈرڈ بیڈ ہسپیٹر ایمیریٹلی ہم وہاں بنا رہے ہیں اور تمام جیل میں ہم سکریننگ کا عمل بھی شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک سمری ڈپارٹمنٹ موو کر رہی ہے جس میں تقریباً پینتیس سو کے قریب جو لوگ ہیں اس سے مستفید ہوں گے اور وہاں سے رہا ہو جائیں گے ایک اور ڈسی این جو ہم نے کیا ہے جو سیویل ایویشن کے ساتھ اس کو مسئلے کو ہم ٹک اپ کریں گے اس میں جو ہمارے جو کریو کے لوگ ہیں سیویل ایویشن کے لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی ہم سیویل ایویشن کو لکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک لسٹ فراہم کریں یا تو سیویل ایویشن خود ان کی سکریننگ کریں یا پھر پنجاب ورمنٹ کو ہمیں لسٹ پروائیڈ کر دیں تاکہ ہم ان کی بھی سکریننگ کریں کیونکہ ان کا ایکسپیئر دوسرے لوگوں کے ساتھ کافی رہا ہے اور ویسٹ منیجمنٹس کو پورے پنجاب کے اندر سب کو ڈریکشن بھی دی ہے کہ صفائی کی صورتحال کا خاص خیال رکھیں جو اس صورتحال میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے جہاں تک ہمارے فوڈ چین کی برقرار رہنے کی بات ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے ان کو بڑے کلیر ڈریکشن دی ہیں ایڈمنسٹیشن کو کہ ہماری فوڈ چین کسی بھی صورت ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہمارے پاس ریزارل سٹاکس اویلیبل ہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اوپر جو ہماری کمیٹی ہے وہ ڈیلی بیسز پہ میٹ کرے گی اور جہاں پرابلم آئے گی اس کو ہمیں بتائیں گے اس کے اوپر ایک اور ڈسین جو ہم نے لیا ہے اپنے ڈاکٹرز پیرامیٹک سٹاف اور نرسز اور جو ہمارے فرنٹ لائن لوگ ہیں جو کرونا کو ڈیل کر رہے ہیں ہیلتھ دپارٹمنٹ میں یا دوسری جگہوں پہ تو ان کے لئے سپیشل رسک ایلاؤنس کی ہم اپرویولاج ہم نے دی ہے اس کی سمری آ رہی ہے ان کو ہم ایک تنخواہ کے برابر ان کو سپیشل رسک ایلاؤنس بھی دیں گے اس کے علاوہ میری عوام سے بھی اپیل ہوگی کہ وہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس میں تعاون کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور جو اپنے اردگرد مستحق افراد ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھیں اور شکریہ آپ کیوں گے میرا کے بھی دریان سے اللہ میری عبی نگی ابھی میں آر رہی تھی دیفنس سے الہمگا میں گئی ہوں تو وہاں جوٹس کو اس کے ہر جگہ پہ بہت زیادہ گاڑیاں اور موٹر پائٹس مجھے نظر آئے ابھی موٹر پائٹس والے مستی وہی لوگ ہیں جن کے کام بند ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہو تو دو صبح نہیں کرتے تو دو بہت کے دو بجے کے بعد ان کا سڑکوں کے اوپر ہونا ابھیس بھی وہ سوچلائزن ڈیزن کی وجہ سے ہیں تو جب تک لوگوں نے گھروں میں بند نہیں ہونا یہ بھی مالی تو روکے لیے نہیں تو ابھیس بھی کوئی کوئی دیس بلکل جس طرح آپ نے کہا ہے اصل تو اسی طرح ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کو رک جانا چاہیے لیکن بہت ساری ریزنز ہیں کچھ امرجنسیز ہیں کچھ اس طرح سے لوگ باہر نکلتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے کرفیو بھی امپوز نہیں کیا ہوا تو ان کو